مطرد دادر جو مراتھی ہیں وہ مینورٹی بنتے جا رہے ہیں فورٹی پرسنٹ سے بھی آج کل تو ان کی جو پاپولیشن ہے کم ہو گئی یہ ٹوٹل پاپولیشن میں موبی کی لیکن دادر کا جو شہر ہے وہ ان کا حب ہے مراتھی جو کلچر ہے نا اس کا حب دادر کا شہر ہے اب دادر کے اندر بی جے پی جو کہ انڈیا کی رولنگ پارٹی ہے انہوں نے حال ہی میں ایک بڑا مظاہرہ کیا بڑا پروٹسٹ انہوں نے کیا اور وہ پروٹسٹ تھا اصل میں بنگلہ دیش کے خلاف اور اس کے اندر جو نارے مارے گئے ہیں جو کہ مجھے رپورٹس موصول ہوئی ہیں نارے انہوں نے یہ مارے ہیں کہ بنگلہ دیشی ہٹاؤ دادر بچاؤ اصل میں انہوں نے یہ پروٹسٹ کیا اس وجہ سے ہے کہ دادر کے اندر بے شمار انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیشی موجود ہے اور مسلسل یہ آتے جا رہے ہیں اور یہاں پر جو سٹریٹ وینڈرز نہیں ہوتے جو چھوٹے کاروباری ہیں وہ مارکیٹ جو ہے وہ بنگلہ دیشی کیپچر کرتے جا رہے ہیں اور ماراتھا جو ہے وہ سائٹ لائن پہ ہوتے جا رہے ہیں تو اس پہ انہوں نے بڑا پروٹسٹ کیا اور انہوں نے بی جے پی اپنی ہی سرکار سے ڈیمانڈ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کے ہمارے اپنے علاقے کے اندر ہم ماراتھے جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور بنگلہ دیشی بڑھتے جا رہے ہیں انڈین ایکسپریس نے آج ریپورٹ کیا ہے کہ بی جے پی ہورڈز پروٹسٹ اگینسٹ اللیگل بنگلہ دیشی ہاکرز ہاکر اصل میں کہتے ہیں اسٹریڈ وینڈر جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں چھوٹے جو بزنس مینز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں موسٹی جو شاؤٹنگ کے ذریعے چیزیں نہیں بیچتے اس کو ہاکرز کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ دادر کے اندر آگئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ دیڑھ لاک سے اوپر وہ بنگلہ دیشی ہیں جن کو ہماری جو سرکار ہے وہ فیسلیٹیٹ کر رہی ہے پہلے جو بی جے پی سے پہلے والی سرکاریں ہوتی تھی وہ آٹھ ہزار کے قریب لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتی تھی لیکن اب تو ڈیڑھ لاکھ لوگ آگئے ہیں ان کو فیسلیٹ کیا جا رہا ہے اب دیکھیں یہ جو اس طرح کے پروٹسٹ ہوتے ہیں یہ صرف دادر میں نہیں ہو رہے یہ انڈیا کے بے شمار شہروں کے اندر ہوتے رہتے ہیں نورتھ کی سائٹ پہ خاص طور پر جہاں جہاں آر ایس ایس کے تھگوں کی سرکاریں ہیں جو کہ ان کی پولیٹیکل ونگ بی جے پی کے ذریعے وہ بنا رہے ہوتے ہیں سرکاریں وہاں پر آپ کو اکثر انٹی بنگلہ دیش پروٹسٹ جوے وہ نظر آتے ہیں اس میں سچ کم ہوتا ہے جھوٹ زیادہ ہوتا ہے چھوٹی سی چیز کو بڑھا کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس پہ اصل میں ان کی روزی روٹی ٹکی ہوئی ہے انٹی بنگلہ دیش انٹی پاکستان جو پولیٹیکس سے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے ہندو مسلم پولیٹیکس کے اندر اور اسی پہ بی جے پی کا ووٹ بینک بیسیکلی جو ہے وہ ٹکا ہوا ہے سارا کا سارا بنیازی طور پر یہ پروٹسٹ بھی اسی لئے کروایا گیا ہے کیونکہ یہ جو شف سے نوالے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے مراتھا جو ووٹ بینک ہے نا اس کو مضبوط کرنے کی بیجے بھی کوشش کر رہی ہے کہ ہم دیکھیں آواز اٹھا رہے بنگلہ دیشیوں کے خلاف لیکن شیف سرہ والے خاموش ہیں اب دیکھیں یہ جو میگریشنز ہوتی ہیں اس طرح کی آپ کو انڈیا کے اندر تقریباً نیبر ہڈ کے ہر ملک کا بندہ ملے گا یہ فیکٹ ہے لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیشی کے خود کی اندر بھی بڑی داداد میں انڈینز رہتے ہیں لیکن وہاں پر آپ کو کچھ بڑی آوازیں نظر نہیں آتی اس وشے کے اندر اور یہ بہت پرانا مدہ ہے میں آپ کو ذرا دوہزار چودہ کا سکرول انڈیا کا بڑا نیوز آٹلیٹ ہے 2014 کا دکھانا چاہتا ہوں اس وقت بھی بنگلہ دیشی نے کوئیسٹین اٹھایا تھا کہ آپ تو ہماری بات کرتے ہیں اگر ہمارا ایک بندہ اگر ادھر آ جاتا ہے یا ہمارے کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں وہاں سے ایلیگل رہتے ہوئے تو آپ تو بابال کھڑا کر دیتے ہیں لیکن آپ کے جو بندے ہماری طرف غیر کانونی طور پر رہتے ہیں ان کا کیا بھائی سکرول والوں نے 2014 میں دیکھیں لکھا تھا کہ ڈھاکا ہے دا کوئیسٹین What about the illegal Indian immigrants in بنگلہ دیش The بنگلہ دیشی government estimates there are 500,000 Indians working in the country یہ 2014 میں 5,000,000 تھے estimate ساون کا جو کہ آج جو ہے تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی economy جو ہے آپ کو پتہ ہے بیچ میں بہت زیادہ پہتر ہو گئی اور انڈیانز جو ہیں وہ آ کر یہاں پر غیر کانونی طور پر کمانے لگ گئے نورت ہیسٹ والے بھی اور یہاں خاص طور پر ویسٹ بنگال کے اندر سے جو لوگ آتے ہیں تو بنگلہ دیشی کافی عرصے یہ سوال پوچھتا رہا ہے انڈیا سے کہ یہ آپ کچھ لوگوں کو پکڑ کے اور اس پر سیاست کھیلتے رہتے ہیں راج نیدی کھیلتے رہتے ہیں کہ بنگلہ دیشی کس کے آگے بھائی لیکن آپ کے لوگ جو ادھر رہتے ہیں ان کا کیا ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی ملک کے لوگ اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں نہ بیزار ہو کے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو وہ انڈیا ہے پونے دو کروڑ کے لگ بگ انڈیانز جو ہیں وہ اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں پونے دو کروڑ اور اتنے زیادہ کسی اور ملک کے لوگ اپنے ملک سے باہر نہیں رہتے جتنے انڈیا کے لوگ رہتے ہیں اور انڈیا سیٹیزن شپ گیو اپ کر کے اور دوسری ملکوں کی سیٹیزن شپ لینے کا جو ایک ٹرینڈ ہے وہ ڈیجرس حد تک بڑھ چکا انڈیا کے اندر بی جے پی کی سرکار آنے کے بعد تو انڈیا سے خود لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اور یہاں پر بات ہی ہے اور یہ کہ بنگلہ دشی بہت زیادہ کس کیا گیا یہ پرانی بین ہے میں اس پر برادر ویو میں بات کرتا رہتا ہوں یہ بین بچتی رہتی ہے اصلا یہ پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہے بی جے پی کی پولیٹکس سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے اس لیے اس کو بار بار ہوا دی جاتی ہے یہ اٹھایا جاتا ہے اور انہی اسٹیٹس کے اندر آپ دیکھیں یہ آپ کو ملے گی آسام کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی ویسٹ بنگال کے اندر جہاں جہاں پر انٹی بی جے پی سرکار ہیں یہ چیز آپ کو صرف وہاں پر ہی نظر آئے گی بی جے پی ہی آپ کو یہ مدہ اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ یہ اس چیز کو بیز بنا کے وہاں کی جو سرکار ہیں ان اسٹیٹس کی ان کو پریشرائز کرنا اور ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو سن اپ سوائلز ہیں اور یہ تو بنگلہ دشیوں بیتنے سافٹ ہیں یہ تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور یہ تو ان کو یہاں پر لاکر سیٹل کرنے کے چکر میں ہیں ممتاب انرجی کے اوپر تو پروپرلی الزامات لگتے رہتے ہیں کے ماہ پر کہ وہ بنگلہ دشی سے لوگ یہاں پر لے کر آتی ہیں اور ان کو سیٹل کرواتی ہیں ان کا ووٹ ریجسٹر کرواتی ہے اور انہیں کے بلبوتے پر جیتتی ہیں یہ بی جے پی والوں نے ان کے خلاف ایک نیریٹیو بنایا ہوا ہے جھوٹا نیریٹیو بیسیکلی بنایا ہوا ہے اصل جو چیز ہے وہ اس کے اُلٹ ہے it is basically بی جے پی that is bringing بنگلہ دشی ہندوز to انڈیا in order to win the elections دیکھیں ماتواز جو کمیونٹی ہے آپ دیکھیں مودی صاحب خود چل کے گئے ادھر بنگلہ دش چل کے گئے ہیں تو بنگلہ دشی شہری نا بھائی ہیں تو سیٹیزن بنگلہ دش کے نا ماتواز جو ادھر رہتے ہیں بنگلہ دش میں تو ادھر ممتابینر جی تو نہیں گئی انہوں نے تو نہیں کہا کہ ادھر آ جاؤ آپ انڈیا کے اندر لیکن یہ گئے محصوف چھپنچ والے بابا اور ادھر جا کے ان کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو سیٹیزنشپ دوں گا آپ اپنے جو مطور آپ کے رہتے ہیں ادھر ان کو بولیں مجھے ووٹ دیں تو یہ جو دھرم کی اور ووٹ بینگ کی راج نہیں تھی ہے یہ تو بیجے بھی کرتی رہتی ہے انہوں نے یہ پریاس کیے ہوئے وہاں سے وہ ان آفیشلی لوگ یہاں پر لے کر آتے ہیں ان کو سیٹل کرتے ہیں ویسٹ بنگال کے اندر اور ان کا ووٹ بینگ ریجسٹر کروا کے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں اور نام وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ بھی ہندو ہیں یہاں ہم بھی ہندو ہیں تو ہندو ہندو بھائی بھائی تو یہ بنگلہ دشی ہوگئے تو کیا ہو گیا ہے تو ہندو نا یہ موجی صاحب کی آن در ریکارڈ ورڈس ہیں کہ کسی بھی ملک میں ہندو رہتا ہوگا لیکن ہے تو میری بھارت ماتا کی سنتان یہ ان کے ورڈس ہیں اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی ہندو رہتا ہے ان کو لے کر آ جاؤ ادھر اب یہ کتنا بڑا سیکیورٹی رسک بھی ہے انڈیا کے لیے اس کا بھی ان کو ادراک نہیں ہے وہ خود جب لے کر آتے ہیں بی جی پی والے بنگلہ دشیوں کو ادھر زبردستی لاکر سیٹل کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے آر ایس ایس والوں نے بنگلہ دشی ہندو کمیونٹیز جو ہے نا ان کے لیے بھی شاخائیں کھول رکھی ہیں انڈیا کے اندر وہاں سے لوگ یہاں پر لے کر آتے ہیں ٹریننگ ان کو دیتے ہیں ان کو لٹریچر نفرت انگیز پڑھاتے ہیں اور پھر ان کو دوبارہ بنگلہ دش میں لانچ کر دیتے ہیں ایسی بھی رپورٹس موجود ہیں کہ شاخائیں اسپیشلی بنی ہوئی ہیں بنگلہ دشی ہندووں کے لیے اور ان کو سیٹل کرنے کا ماتواز کو خاص طور پر یہ ٹارگٹ کرتے ہیں ویسٹ بنگال کے اندر ان کو یہاں الاغر سیٹل کرنے کا بھی عمل جاری ہے تو یہ خود بنگلہ دش سے لوگ لے کر آتے ہیں اور پھر بلیم بنگلہ دش کی اوپر ڈال دیتے ہیں تو میرے خیال سے انڈیا کی جو پبلک ہے ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے بیجے پی کا ایک طرف وہ بنگلہ دشیوں کے خلاف بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ گسکی آتے ہیں یہاں پر لوکس کا حق مارتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ خود ہی یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے جو ہندو برادری کے لوگ ہیں ان کو لے کر آتے ہیں سیٹل کرواتے ہیں ان کو یہاں پر ان کا ووٹ ریجسٹر کرواتے ہیں اور ان کے ووٹ پہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں یہ حرکتیں بیجے پی خود کرتی ہے لیکن اس کو اٹریبیوٹ دوسروں پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں ان سے اسوسیٹ کرتے ہیں کہ یہ منطب انرجی اس طرح کرتی ہے تو آسام کے اندر جو ہے مسلمان جو تنظیمیں وہ اس طرح کرتی ہیں وہ اس طرح نہیں کرتی یہ خود اس طرح کرتے ہیں تو اصل پرابلم جو ہے نا وہ بیجے پی کے اندر ہے دوسری جماعتوں کے اندر نہیں ہے دوسری جماعت اس پر آج نیتی اس طرح نہیں کھیلتی جس طرح سے آر ایس ایس اور بیجے پی والے کھیل رہے ہوتے ہیں دھرم کے بنیاد پہ اور ذات پات کی بنیاد پہ